وہاں کے تمام اوٹرز کو رائے دہندگان کو اپنی جانب سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پولنگ کے دن نکل کر اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کیا باوجود اس کے کہ ابھی بھی پورے ملک میں اور ہر جگہ پر کرونا وائرس چل رہا ہے اور اگر پولنگ پرسنٹیج میں اور اضافہ ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا مگر جنہوں نے نکلا اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور کیونکہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنے کا اور جو عوام کو ایک موقع ملتا ہے پانچ سال میں ایک مرتبہ اپنے اوٹ کو ڈالنے کا انہوں نے اس کا استعمال کیا دوسری جانب میں ساتھی ساتھ ہمارے پارٹی کے تمام ممبرز کا عراقین کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑی محنت اور جستجون ہونے کی اور ساتھی ساتھ جو چموالیس بلدیا کے کارپریٹرز ای ڈیویجنز پر منجلس کے امیدواروں کامیوں میں ملی میں وہاں کے تمام وٹرز کو راہ دہنگان کو وہاں کے بزرگوں کو عزتدار ما اور بہنوں کو غیور نوجوانوں کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ ایم آئی ایم کی جو کامیابی ہوئی ہے پانچ سال پہلے بھی ہمارے پاس پورٹی فور کارپریٹرز تھے اور جب ہم ساٹھ منسپل وارڈز پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اب کے بار ہم نے ففٹی ون منسپل ڈیویجنز پر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا اور اس میں سے ہم نے چموالیس منسپل سیٹس پر کامیابی حاصل کی میں ہمارے تمام پارٹیز کے میلیس کا پارٹی کے برانچ پریزیڈنٹس کا بوت پریزیڈنٹس کا ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ٹیم ورک کی اور نہ صرف الیکشن کیمپین کے دوران بلکہ ایم آئی ایم پارٹی سال کے بارہ مہینے عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور ان کے درمیان میں رہ کر ان کے اچھے میں ان کے برے میں ان کے تکلیف میں ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی ہے اسی لیے کہ ہمارا یہ کانسٹنٹ عوام کے درمیان میں رہنا ان سے ملاقات کرنا عوام کو دستیاب رہنا یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیسیول رہنا وہ بھی ہماری کامیابی میں ایک بہت بہا رول ادا کیا ساتھی ساتھ جب تین مہینے لوگ ڈاؤن تھا اس درمیان میں ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے لوگ ڈاؤن میں غریب عوام کی خدمت کرنا ان میں تمام ریشنڈ کٹس کو ان میں جا کر ان کو پہنچانا گھر تک پیشنٹس جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے لیے اسپتال میں انتظام کرنا اور پھر جو حدراباد میں سو سال کے بعد اتنی زیادہ بارش آئی اس دو تین دن کے اندر جو ایم آئی ایم کے تمام ذمہ داران نے محنت کی اور بعد میں ہم نے ان کو جو ریلیف پہنچایا یقیناً وہ بھی اس میں بہت بہت رول ادا کیا بہرحال میں تمام اپنے پارٹی کے ذمہ داروں کا اور یہ ہماری کامیابی پوری میں ہمارے پارٹی کے میمبرز کو کریڈ جاتا ہے اور ان تمام وارڈز کے اوٹرز کو کریڈ جاتا ہے ایم آئی ایم پارٹی نے ففٹی ون منسپل سیٹس پر کنٹیس کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہیدراباد پارلیمنٹ کانسٹینسی میں ہم نے فٹی فور ڈیویزنز میں سے تھٹی فور پر کنٹیس کیا اور تھٹی تری منسپل وارڈز پر ہم کو کامیابی ملی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہیدراباد پارلیمنٹری سیگمنٹ میں فورٹی فور منسپل ڈیویزنز ہیں جس میں سے ایم آئی ایم نے تھٹی فور پر کنٹیس کیا اور تھٹی تری پر ہم نے کامیابی حاصل کی یہ پانچ سال پہلی بھی ایسا ہی تھا دوسرا سکندراباد میں ہم نے بارہ سکندراباد پارلیمنٹ کانسٹینسی میں بارہ منسپل وارڈز میں کنٹیس کیا اور نائن منسپل ڈیویزنز پر نو منسپل ڈیویزنز پر الحمدللہ ہم کو کامیابی ملی ویسے ہی ہم نے تین منسپل وارڈز ملکاجگری پارلیمنٹ سیگمنٹ میں ہم نے انتخابات محصہ لیا ہم کو کامیابی نہیں ملی دو منسپل ڈیویزنز ہم نے چیوڑلہ پارلیمنٹ کانسٹینسی میں ہم نے لڑا اور دونوں پر ہم کو کامیابی ملی تو میں پھر سے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے ہم پر بہت بڑا رحم اور کرم کیا اور ہماری پارٹی کو ان غریب عوام کے دعاوں کو خبول کیا اور ہم کو کامیابی سے ہم کی نار کیا ہمارے جو چموالی سیٹ تھے الحمدللہ ہم نے اس کو ریٹین کیا اور جو سات منسپل وارٹس پر ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کے تعلق سے ہم لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے مگر میں نے ہمارے تمام جیتنے والے جتنے بھی نئے نو منتخب شدہ یا نیو کارپریٹرز ہیں ان سب سے میں نے بات چیت کی ہے اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب کل سے آپ لوگ تمام اپنا کام کا آغاز شروع کر دیجئے ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کلی سے وقت شروع ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ تمام کو کہ پرانا پل ڈیویجن سے راج موہن چوہتی مرتبہ ایم آئیم پارٹی کے منسپل کارپریٹر کے طور پر جیتے ہیں کاروان سے ہم نے سومی عادف کو ٹکٹ دیا تھا راجنر عادف صاحب کی جگہ پر ان کو کامیابی ملی تو یہ ہماری پرفارمنس تھا جس کو ہم میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن ہوں اور ہمارا جو اگر آپ بولیں گے کہ سٹرائک ریٹ ہے ففٹی ون منسپل وارڈز میں یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین سٹرائک ریٹ رہا ہے اب آپ کا جو بنیادی سوال ہوگا کہ بی جے پی بھی جیتی یقیناً بی جے پی جیتی ہے اور یہ عوام کا فیصلہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جمہوری طریقے سے بی جے پی سے مخابلہ کریں گے اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ان کی بڑھتے ہوئے کامیابی کے خدم کو انشاءاللہ تعالی حدراباد کی عوام بلکہ پورے تلنگانہ کی عوام اس کو روکے گی اور مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تلنگانہ میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بی جے پی کی جو کامیابی ہے وقتیہ کامیابی ہے یہ اس وقت تک اتنی کامیابیاں ان کو نہیں ملیں گی اور مجھے عوام کا فیصلہ ہے ہم ہماری کیا بولنا چاہیے ہماری خواہش کے برقس فیصلہ آیا بی جے پی کے حد تک مگر امائیم پارٹی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام بڑی محنت کی اور اس کا نتیجہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور حدر آباد کے عوام نے ہم کو دیا ہے جنو میں جان سیٹے بی جیت کیا ہے اس سمجھے بھی آپ نے کہا کہ یہ وقتیہ کامیابی ہے ہم 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 اس کے بعد یہ کامیابی ہے نہیں دیکھئے سنیے سنیے دیکھے دیکھے دیکھئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں اس لئے نکال رہا ہوں کہ ذرا وہ آنک پہ تو نظام آباد میں منصفل الیکشن ہوا بی جی پی کا ایم پی ہے وہاں پہ کتنے سیٹ ایم ایم جیتی بی جی پی کا ایم پی ہے نظام آباد میں ایم ایم نے کتنے سیٹ جیتی سولہ سیٹ جیتی ہم تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوگا یہ الیکشن کا ورڈکٹ ہے منصفل الیکشن ہے تھوڑا اونچ نیچ ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں تو پریوی نہیں ہوں نہ مجھے اختیار ہے ٹی آر ایس پارٹی پر بولنے کا مگر مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے کیا صحیح کرنا چاہیے کتنا اچھا کرنا چاہیے اس کو دیکھیں گے مگر ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے سر ابھی بیئر بیئر اور ڈیپٹی بیئر کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ کا سپورٹ کم ہوگا ہے پرساد صاحب ذرا تھوڑا خوشی کا موقع ہے پرساد صاحب وہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے اور ہم فیصلہ کریں گے بیٹ کے بات کریں گے کل میں ہمارے پارٹی پارٹی کے تمام ذمہ دار حضرات سے میں ان سے بات کروں گا ان سے مشورہ کروں گا ان کی رائے حاصل کروں گا اس کے بعد ہم کو فیصلہ کریں گے یقیناً ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہم کریں گے سر یوگی آتھے چناب نے یہ کہا ہے کہ بھاگیا نظر کا بھاگیو دے اب شروع ہوا ہے اور جی پی نڈا نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں بی جی پی کی سرکار ہوگی کی سرکار کو ہم نکالیں گے آپ اس پر کہہ جبیں اب ظاہر ہے یہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے نا بھئی جہاں پر یوگی آئے تھے کیا ہوا ٹانٹائے ہو گئے سرجیکل سٹرائک بولے تھے اول سٹی کے اوپر اب ڈیموکرٹک سٹرائک ہو گیا بی جی پی کے اوپر یہ تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں ایمپریکل ایویڈنس آپ کے سامنے ہیں ہم تو یوگی اجتناس سے یہی کہیں گے کہ آپ تو ممبئی گئے تھے زیادہ ایکٹنگ مت کریے حقیقت کی دنیا میں آ جائیے اور جو ظلم وہاں پر دلیتوں پر کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریے جو خوانین آپ کونسٹیوشن کے خلاف بنا رہے ہیں وہ روکیے اور مجھے یقین ہے کہ کیسی آر گو ہمارے اپوزٹ پارٹی کے ہیں مگر ایک بات ماننا پڑے گا ایک ریجنل فیس ہے اور وہ ریجنل فیس آج بھی امپورٹنٹ ہے کل بھی امپورٹنٹ رہے گا اور تھوڑا سا اگر وہ لوگ جو بھی ان کے چیزیں صحیح کرنا ہے کر لیں گے تو ہی سٹل ایمپورٹنٹ این ایم ایم شور کہ کیسی آر جو ہے وہ بی جے پی کے اوپر بہت بڑے بھاری پڑیں گے آنے والے وقت میں تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے اگر میر کیسی چلیئے تو میں ابھی آپ سے کہا ہوں میڈم کہ ذرا تھوڑا سانس لینے دیجئے تھوڑا ہم کو اپنی اتنی بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے تھوڑا ہمارے تمام پارٹی کے ذمہ داروں سے ہم کو اپنی ان کی خوشی کا حصہ بننے دیجئے اور کل صبح میں ہم تمام پارٹی کے ہمارے ذمہ داروں سے ایمیل ایز ہیں ایمیل سیز ہیں سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں ان تمام سے بات کریں گے مشورہ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تک پہنچائیں گے آپ نے اپنے گھر ہیدر آباد پہ اپنی بیجی جب جناو پرٹار کر رہے تھے بیجی پی کو یہاں پر کمپلیٹی ریجب کیا جناتے ہیں لیکن آپ کی کے گھر میں بیجی پی نمبر کہاں 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 دیکھئے آپ لوگ نیشنل چینل پہ آپ کو بڑی محبت ہوگی ایسا ہو دیوں ہوئے اسی ہی کے گھر میں میرے گھر میں کون جیتا ہم تو کہہ رہے گے میرے انگانہ میں تمہارا کامی نہیں ہے ارے نہ آپ دیکھیں سنیں آپ بتائیے چلیے میرے گھر میں کان جیتے نہیں نہیں سنیں ایک بات سنیں آپ جب کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے کونسی جگہ پر ہم تو جہاں جہاں یوگی گئے وہاں ہرائے جہاں امیت شاہے وہاں ہرے آپ نے کہا تھا پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کریں گے ہم نے کہا ڈیموکرٹک سٹائک کریں گے ڈیموکرٹک سٹائک ہو گیا اب نیشنل میڈیا کو بجانے کا اتنا شوق ہے تو بجائیے آپ مگر ہمارے کھندے پہ رکھ کر باجا مت بجائیے آپ کھل کر کہیے کہ ہم بی جے پی کی بینڈ پارٹی ہم باجا بجا رہے ہیں ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بی جے پی کا جو پوزیشن تھا وہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم آپ کو بت پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہیدراباد پارلیمنٹ سیگمنٹ میں فورٹی فور منسپل ڈیویشنز ہیں پان سال پہلے بھی ہم نے تھٹی فور پر لڑا تھا تھٹی تری جیتے تھے اس بار بھی ہم تھٹی فور لڑے ہیں تھٹی تری جیتے ہیں اب آپ بتائیے آپ لوگ تمام ماشاءاللہ سے آئنسٹائن کے خریبی دوست ہیں میتیمیٹکس میں آپ لوگ بہت اچھے ہیں ہم تو ویک ہیں اسی لیے ہم پولیٹکس میں آپ بتا دیجئے کہ یہ نمبر صحیح ہے غلط ہے اس میں تو نہیں تھا نا کوئی الائن سمبھا رہا ہے نا نا اس میں نہیں تھا تو کیا بی جی پی کو روکنے کے لیے جیسے آپ غلط کرتے ہیں تو کیا آگے ہاتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ یہ آنڈھی ہے آپ آنڈھی بولتے ہیں آسمان دیکھیں کتنا صاف ہے کتنا اچھا موسم ہے نہ ہوا دیکھیں سنیے 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 یہ لفظ آنڈھی کا کیا مطلب نہیں ارے بھائی اگر آنڈھی ہوتی تو ایمیل سی کیوں ہار گئے مہاراشترا میں مہاراشترا میں آرے آنڈ ایٹھی نہیں جی آرے بھائی عوام کا فیصلہ ہے مگر ذرا الفاظ کا استعمال جو ہے نا ذرا اس کے اوپر دیکھ کر کریے آنڈھی آنڈھی کہاں آنڈھی ہے بھائی ارے بھائی توفان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کہاں آنڈھی کی بات کر رہے ہیں سر آپ چارمیزار کی تو بات ہو گئی کیا آپ کو آپ سوال کرتا ہے کہ ہور اپریش پر پوچھ کریں گے سر نہیں الیکشن لڑنا تو پرساد صاحب میرے لیے ضرور یہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں الیکشن لڑتا رہوں گا اور مجھے جیتنے سے یا ہارنے سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے لڑنے سے مطلب ہے اور میں لڑوں گا اب رہا سوال آپ کے سوال کا جو سپیسیفک جواب ہے اب الیکشن سے ہم لوگ تھوڑا ہیدر آباد کے الیکشن سے فارغ ہو چکے ہیں اب بیٹ کے بات کریں گے آنے والے ایک چھ سات دن میں اور پھر انشاءاللہ پھر اپنا سفر شروع سفر شروع رہیں سر یہی فارمولا آپ بینگال میں مطلب آپ نے کہا تھا سمیت 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 دیکھئے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ ان پرٹیکلور آپ تمام سے کہوں کہ کیرلا میں اور آسام میں میں نہیں جاؤں گا یہ میرا ایک ڈسیشن ہے اور ہم اس کے پابند ہیں وہاں پر بدردین عجمل صاحب کی اے اے ڈی اے ف ہے آئی ایو اے مل کیرلا میں ہیں ہم آجا کر ان کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اگر کبھی ان کو غلطی سے میری ضرورت پڑ گئی مجھے سے دیوانے کی تو وہ مجھے کال کرلے میں آ جاؤں گا نو پرابلم مطلب سر بیجیب یہ بھی کہہρέہا ہے سر یہ بیجیب یہ بھی نہیں نہیں میں کیرہلا اور آسان کی بات کر رہا ہوں ٹیمل لاڈو میں تا لیاست ٹائم لڑے ہم لوگ ایک سیٹ لڑے تھے وانیام بارڈی کی سیٹ لڑے تھے ہم لوگ بلکل ٹیمل لاڈو میں لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے سر بیجیب ادھر بھی رائٹ سائٹ بہتے ہیں لیفٹ اینگ بھی ہے لیفٹ سائٹ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی کو یہ معلوم کہ میں ٹائلیٹ میں جا رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے کیا بات ہے یا میرے کونسنسی میں تو کام نہیں کیا سنیے 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 سارجیکل سٹائک بولے اول سٹی میں تیس ہزار روہنگیا بولے پورے پرانے شہر کی جنتہ چاہے وہ ہندو رہو یا مسلمان رہو بنگالی رہو دلیت رہو بیک پٹ کلاس کے رہو ہمارے مارواڑی کمیونیٹی کے سب بولے کہ نہیں نو سرجیکل سٹائک انلی ڈیموکرٹک سٹائک چلے گا اور یہاں سے ہم نے بی جے پی کو ہرایا اور اب دوسری جگہ کا یہ ایک منصفل الیکشن ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ کیٹی رامرو مسٹر کیٹی رامرو جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے پی سی میں کچھ باتیں کہیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک کیچ اندرشہ کر رہا ہو بہت ہی منجیوے سیاستدان ہے وہ ڈائریکٹ ہر چیز کا چارز لیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ان کے پارٹی کا معاملہ ہے اب جہاں تک بی جے پی کا معاملہ ہے وہ تو یہی بات کرتے آئی گی نا کہ روہنگیا بنگلہ دیشی افغانی اور سرجیکل سٹرائک جنہ تو یہ سب ریجیکٹ ہو گیا جس کو جنہ بولے پبلک بولی جنہ نہیں وہ ہمارا جنہ وہ ہمارا جنہ مرنا ہمارا ہے ہمارا اعتماد ہم پر کیا ہم کوٹ دیا تو یہ تو چلتا ہے بی جے پی کا اپنی لینگویج کہاں بدلے گی بی جے پی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوڑ ہیدر آباد اور اے آئی ایم ایم کو ٹارگیٹ کر کے کئی نہ کئی باقی کا جو آہ جی ایچ ایم سی کا علاقہ تھا وہاں پر جو رہے پہنچے ہیں آپ ایسا ہے نا میڈم اب کسی کے گھر میں کل صبح میں بھینس یا گائی دودھ نہیں دیں گی میرے کو بول دو آپ میری میں ذمہ دار ہوں صبح کل مرگی پکارے گی نہیں صبح صبح چار بجے ارے شاید اوئیسی یہاں سے گیا ہوگا ارے چھوڑ دیجئے نا کہنے ہر چیز میں آپ لکھے اوئیسی کے گھر میں ایسا ہوا ارے میں کہاں ذمہ دار ہوں میرے گھر کا تو میں ریکارڈ پیش کر دیا آپ کو اب دوسروں کو بتانا پڑے گا میں کب تک آپ لوگ ہم کو استعمال کریں گے بھائی ڈلی کے سٹوڈیو بیٹھ کے اوئیسی اوئیسی چارے بھائی چھوڑی ہم کو ہمارا ریکارڈ سامنے ہیں ہم لڑے ففٹی ون اگر ہم لڑ لیتے ایسی تو کیا ہوتا پھر ہاں یہ بھی تو سنچو آپ بجے پی جہاں ایم کا کانڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں اوئیسی اور ایم ایم کو ٹارگیٹ کر رہی تھے اور یہ achievement اس کو ملا تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کی اس طرح تے کر کے پولرائز کیا اور یہ چیز آئیس ارے آپ میرے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کب تک میرا نام لیتے رہیں گے معنی بی جے پی آپ کو آپ کو نہیں آپ آپ ماشاءاللہ سے آپ انبائس تھے میرے کو معلوم نہیں مگر کب تک میرا نام لیں گے آپ بھائی میرا نام کب تک لیں گے بھائی وہاں پر جب ہم جو ففٹی ون سیٹس مگر میں فٹی فور جیت رہا ہوں آپ میرا نام کیوں لیں گے بھائی میرے مجھ سے پوچھئے نا کہ آپ ساتھ سیٹ پر کیوں ہارے وہاں پر کتے جگہ اور بی جے پی جیتی بتا دیجئے ہم بولنے تیار ہے آپ کو مگر ہر جگہ پر اسد الدین وی سی ایم آئی ایم ایم کرنا غلط ہے وہ نہیں نہیں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اور اگر کر بھی رہے ہیں تو ان کا نیگیٹیو ووٹ ہے وہ کبھی بھی چینج ہو جائے گا دیکھنا آپ سر جس پارٹی کی آپ ان کو بولیں تو ہمارے سر اگر آپ تیارے سے ہاتھ ملاتے ہیں جی ایم سی الیکشن میں تیارے آپ تیارے سے کے پاس جائیں گے یا تیارے سے آپ کے پاس بلائیں گے ہاتھ ملاتے جی ایم سی الیکشن میں ابھی جو ہوا ہے چنا ہوں میں سر ابھی تو پس گیا نا معاملہ سے ابھی پس گیا نا سر پس گیا نہیں میں آپ سر ایکویسٹ کرو میں گاڑی میری گاڑی ہیں بیٹھو آپ آج کل تو لوگ ہماروں گاڑی میں رکھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں اس کو بھی آپ لوگ چلا رہے ہیں وائرل بنا رہے ہیں ارے کیا بات ہے کوئی بات ہے ارے کوئی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہماری گاڑی ہماری گاڑی یا لگ ہے ان کی گاڑی یا لگ ہے کیا ہم کیا بھکے فقیر ہے گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس موٹر سیگلے موٹر سیگلے پھیرا ارے کیا بات کر رہا ہے کیا سنیے سنیے ایک بات سنیے یہ پوری الیکشن کیمپین میں میں خود اپنی موٹر سیگل پر ساڑھے چھے سو کلومیٹر پھیرا ہوں اب بولو آپ اور سکسٹی فائی پبلک میٹنگ ایڈریس کیا میں اب رہا سوال کہ آپ کا انڈیریکٹ نہیں 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 میری گاڑی اچھی ہے میں آپ تمام کو دعوت دوں گا اگر بیٹھنا ہے تو آئیے لکھ جاتا ہوں آپ کو ہدرباد کا دکھاتا ہوں آپ کو جہاں تک میر ڈپٹی میر کا سوال ہے آپ ٹائم دیجئے کل کل ملیں گے تھوڑا خوشی کا موقع ہے تھوڑا اس کو انجائے نہیں نہیں گاڑی نہیں ہے میری گاڑ دیکھئے دیکھئے سنیے جہاں تک ایم آئی ایم پارٹی کا جو ڈیسیشن ہوگا وہ ہم میں نے پھر سے آپ کو ریٹی ریٹ کر رہا ہوں پھر سے بول رہا ہوں کہ ہم اپنے پارٹی کے ایم ایل سی سے پارٹی کے سینئر لیڈر سے ہمارے پاس ایک پروسیس ہے ہم لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے اس کا بتائیں گے آپ کو اتنی جلدی کیوں آپ کو ہے ہیڈلائن نیوز آپ جب بنائی ابھی کیوں نہیں نہیں دیکھئے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہے آپ نے کیا بولنا چاہ رہے ہیں ارے ارے دیکھئے نا اگر آپ کے سپورٹ ارے بھائی صاحب یہ تو ابھی تو اس رات کو تو گزرنے دیجئے کل صبح کا سورج نیا نکلے گا کل بات کریں گے بات کر کے پارٹی میں کیا ہوگا کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے ہم کہاں چھوڑ کے بھاگیں گے آپ کو نہ آپ چھوڑیں گے نہ ہم چھوڑیں گے آپ کو فکر مت کریے میرا فون آپ رکھ لو صبح اگر آپ سو گئے تو آپ میرے کو صبح علاقے دے دو آپ رکھ لیجئے فون میں دنے تیار ہوں آپ کمیرا فون سر ایک سوال سر ایک سوال سر ایک سوال سر ایک سوال سوال ایک سیکلر پارٹی لوت کی ہے اس کا آپ کو دکھ ہے آپ کو چھوڑیں ہاں ایک سیکلر پارٹی لوت کی ہے آپ نے میں میں آپ سے کہہ رہا ہو نا کہ یقیناً مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کیچ اندرشے کر رہا ہو ایک نا صرف تیلنگانہ بلکہ ساؤتھ انڈیا کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل چہرہ ہے اور وہ جب سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں وہ دیکھیں گے ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا کرنا چاہیے کیسا کرنا چاہیے ٹی آر ایس ابھی بھی تیلنگانہ میں رولنگ پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک فارمیڈبل پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک تیلنگانہ کی جو ریجنل سنٹیمنٹ ہے وہ اس کو رپریزنٹ کرتی ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور یقیناً ان کو نہیں ملی وہ آہ نیلی فارٹی ٹو فارٹی تری سیٹس پر ان کو ناکامی ملی مجھے یقین ہے کہ کیسی آر آہ اس کو دیکھیں کیونکہ اس آدمی کا پولیٹیکل جرنی میں جانتا ہوں جب میں ایمیلے تھا آہ اکیلا اسمبلی میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھیں گے سر جس پارٹی کی آپ لیکنہ سر ایک سوال لے لیگا ہے آپ کچھ بھوڑنا چاہیے مردے سر جس پارٹی کی آپ مخاربت کرتے ہیں پارٹی جو ہے چار سے پیٹالیس ہویا جاتی ہے سر آپ اصابتین ہوئی زیر پاس سے چھینک نہیں سر کیا اصابتین ہوئی زیر پاس سے چھینک نہیں آجھا انگلیش میں بولی انگلیش میں موسیقی 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 پارلیمنٹ سجمن، نجمع مجھے گررگر میں پارلیمنٹ چفل کیجئے گررگر کے پارلیمنٹ کیانئے ترکی توسید مجھے گررگر میں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی برگرگران سے پارلیمنٹ پارلیمنٹ چفل کی لیتنیجز مجھے گئے مجھے 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 to not only people of Hyderabad and Sikanderabad but even to migrant laborers and also when the unfortunate floods took place in Hyderabad those three days the MIM cadre, MIM MLAs everyone were out there on the streets on those inundated areas where thousands of houses were submerged in water we were doing our utmost best and people have seen that it is the only party in Hyderabad whose offices are open six days a week where MLAs, corporators, MPs sit in front of the people and address them and meet them and they are very accessible as compared to other political parties as far as the election of Mayor and Deputy Mayor is concerned we want to sever this moment of our victory and we are thankful to the people of Hyderabad in all humility I salute them and I have no words to thank them but we will tomorrow I will be meeting my party MLA's my party MLC's my senior leaders we will be speaking to them I will be asking for their views and their advice and accordingly we will take a decision and definitely we will let you know so this is what I have to tell you as far as today's electoral verdict of Greater Hyderabad municipal corporation is concerned sir as you said the people have done democratic strike on the BJP party and sir after massive aggressive campaign by the big guns like big faces who have landed in Hyderabad city of gun no it's not a big gun you have to tell us that you have to tell us that you have to tell us that you have to tell us see the BJP said that we will do a surgical strike on Hyderabad on Old City the BJP said that there are 30,000 Rohingyas in Otter List the whole campaign was focused on the people of Old City and the people of Old City have replied to them have told them that you cannot demean the people of Old City in this way and they have given a proper befitting reply to BJP and that is why you see in Hyderabad parliament constituency the BJP have lost badly as far as MIM is concerned and I am thankful to the people of Old City and please stop using these terms like big guns that gun those guns what is that gun this is democracy gun will not work ballot will work and that is why and if you are saying gun gun we will use big faces yes it is a verdict given by the electorate of Greater Hyderabad Municipal Corporation but I am not privy to the affairs of BJP or TRS but I can tell you as a student of politics that K. Chandrasekhar Rao is a formidable political face of South India and he represents the ideology and hopes and aspirations of all the Telangainites of their regional Telangana feeling and I am sure that he will look into all what has what wrong has happened and the little I know of KCR I am sure that he will rectify those things and he is still the face of Telangana and its ideology No sir you as an MP of Hyderabad how do you see this jump that is what I am asking because you have seen this for decades now so how do you see this jump see we have seen this jumping jacks jack in the box always happen doesn't matter it has happened you know but as far as I am concerned we have contested 51 seats you know so one what is that saying one one bird does not make a summer so it doesn't matter they will they will people of Hyderabad are very sharp very shrewd and I am sure that this is just a one time victory for BJP in municipal elections though they can claim everything now because they have won some seats but definitely in the long run you will see that things will definitely improve and their increase which you are saying jump and whatever it is but it will not it will come down no no as far as contesting in west bengal is concerned we will now I am free from the elections of GHMC I will speak to my people from west bengal and then we will decide what is wrong contesting you must contest elections a political party must contest elections see I am not afraid of losing elections I have said this many times and we will decide what to do anything else thank you so much good night